اسلام علیکم یورس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک عدالتی حکم سے متعلق آپ کو آگر کرتے چلیں آسند آئیکورٹ میں اہم فیصلہ جاری کیا ہے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الگ الگ درخواست دار کی گئی تھی لیکن ان کا موقع فیکی تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرالہ وقت مقررہ پر جو ہے منقرد کیا جائے زیادہ چار مہینے سے انتخابات آخر کا شکار تھے بار بار کسی نہ کسی وجہ سے انتخابات ملتوک کیے جا رہے تھے تو الگ الگ درخواست سے دار کی گئی تھی آج سندھ آئیکورٹ نے تفصیل حکم نامہ جاری کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کوٹ رپورٹر امین انور مزید جی دیکھیں شفیب علور صاحب آج چیف جسٹس سندھ آئیکورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینش نے جو چودہ نومبر کو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ آج سنایا گیا ہے اور عدالت نے اکھا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو مجبوط نہیں کر سکتے کہ وہ الیکشن کرائے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ دن میں الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے یعنی تین دسمبر تک الیکشن کمیشن اس فیصلے کے مطابق اگر عمل درامت کرتا ہے تو وہ بلدیاتی انتخابات کے جو دوسرا مرحلہ ہونا ہے اس کے شیڈول کا اعلان کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ساٹھ روز یعنی کہ دو ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے جو بھی پروسز ہے وہ کمپلیٹ کرے یعنی کہ ساٹھ دن میں الیکشن کمیشن کو یہ تمام اقدامات مکمل کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ دو ماہ کے اندر اندر ہونا چاہیے یعنی کہ ٹائم پیرٹ بھی ایک دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ دو ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں گزرنا چاہیے اس تمام پروسز میں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے سندھ حکومت اور آئی جی سندھ کو یہ کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کریں اور عدالت نے جو ایمکیم کی جانب سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا تھا جو الیکشن کرانے پہ جو اعتراضات تھے اس پر ایک آہ ہے کہ ایمکیم نے ہلکا بندیوں اور بلدیاتی ان اداروں کو اختیارات دینے کے حوالے سے کہا تھا کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا یعنی کہ ہلکا بندیاں ووٹر لسٹیں اور سپریم کوٹ کا ایک جو ججمنٹ تھا جس میں ایک آہ گیا تھا کہ بلدیاتی داروں کو جو ہے وہ با اختیار کیا جائے آرٹیکل ون فورٹی اے پر جو ہے وہ عمل درامت کیا جائے تو ایمکیم نے کہا تھا کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت بلدیاتی انتخابات نہ کرائیں تو عدالت نے ایمکیم کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایمکیم کی اسی نویت کی ایک درخواست پہلے مسترد ہو چکی ہے اور جبکہ اب ایمکیم نے جو تجویز دی ہے اس میں کوئی ٹھوس ریزنز نہیں بتائے گئے اور یہ جو ریزن بتائے گئے ہیں انتخابات نہ کرانے کے اس میں کوئی جان نہیں ہے اور عدالت نے ایمکیم کی جو درخواستی جو استعداد تھی وہ منظور نہیں کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ کرائے جائیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے سندھ حکومت کے جو جو جواز پیش کیا جارہا تھا سہلاب کے حوالے سے سہلابی صورتحال ہے لہٰذا الیکشن نہیں کرائے جا سکتے تو اس پر بھی عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہے کہ سہلابی صورتحال اور سیکیورٹی کے عدم فرامی کے باعث چار ماہ سے الیکشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہے اور سہلاب کی وجہ سے ابھی تک بلدیاتی الیکشن کا شیڈول بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں رکھا گیا ہے اور اتنے عرصے سے حکومت کو اس پر کوئی نہ کوئی حل نکال لینا چاہیے تھا جو حکومت یہ جواز پیش کر رہی ہے کہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ سہلاب کی صورتحال اور ریلیف کے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لینا چاہیے تھا عدالت کے یہ کہنا ہے اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ سیکیورٹی نہیں ہے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے ایک غیر مہینہ مدد تک جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ملتوی نہیں کیا جا سکتے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے سولہ صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتا جلوں کے تین مرتبہ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کی گئی دوسرے مریلے کی لیکن اس پر عمل نہیں ہوا کیونکہ سندھ حکومت سندھ پولیس نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے سلابی صورتحال ہے ریلیف کے کاموں میں جو ہے وہ بیزی ہیں جبکہ اب ایمکی ایم کا بھی یہی کنٹینشن سامنے آگیا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور جو اتحاد ہوا ہے ایمکی ایم کا پیپس پارٹی کے ساتھ اس میں بھی دونوں جماعتوں کے درمیان جو آف ڈی ریکارڈ اینڈ سٹینڈنگ ہے اس پر زور بھی دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ایڈمنسٹیٹر جو ہے وہ ایمکی ایم کا پوائنٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہ معاملہ یہیں جو ہے وہ رک جائے لیکن آنے والے دنوں میں ہمارے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایمکی ایم یا سندھ حکومت سپریم کورٹ جا سکتی ہے اس فیصلے کو چیلنگ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں تو خیر ہم تو اگر ہم صرف اس مدے کو یا اس معاملے کو ہم صرف آ آرڈر تک ہی میں خیال میں ہم رکھے تو زیادہ مناسب ہے باقی اس میں لیکن عدالتی فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا کہ خود درخواست گزارتے ہیں انہوں نے عدالتی فیصلے پر ملکل خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے خطشات کا اظہار کیا کہ ایک طرف تو حکومت نے پندرہ دن اور چھے مطلب کافی آہ ٹائم دیا ہے تو الیکشن پر بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں تو عدالتی حکوم ہے الیکشن کے حوالے سے لیکن پیچے رینماوں کا ایک تو یہ آہ تاثر سامنے آنا کہ جی عدالتی اقامات پر انہوں نے بلکل عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکل غیر مطمئن نظر ہے تحریک انصاف کے جو رہنما وہاں پر آئے تھے خورم شیر زمان فردوس شمیم نکوی ان کی جانب سے اس فیصلے کو آہ کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا انہوں نے خطشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ درست فیصلہ نہیں ہے اور بلدیارتی انتخابات فوری کرانے کا آرڈر ہونا چاہیئے تھا اس طرح کی باتیں انہوں نے کی لیکن جماعت اسلامی کی طرف سے صرف ان کے وکیل ہی پیش ہوئے تھے ان کی طرف سے کوئی رہنما آئے ابھی تک جماعت اسلامی کا اس فیصلے پر جو ہے وہ کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے ان کے وکیل نے عثمان فاروق نے ضرور بات کی لیکن جو جماعت اسلامی کے درخواست گزار تھے جو میئر کراچی میئر جماعت اسلامی جو آتے رہتے ہیں حافظ نعیم اور ایمان آہ وہ آج پیش نہیں ہوئے تھے اور نہیں درخواست گزار جو آہ تھے اس میں وہ بھی پیش نہیں ہوئے ان کے وکرا پیش ہوئے تھے کم تحریک انصاف نے آہ اس فیصلے پر جو ہے وہ کوئی خاص خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے اچھا اس میں آہ جماعت اسلامی کے وکیل نے کچھ اپنا موقع بتایا میڈیا سے بات کی آہ بلکل آہ جماعت اسلامی کے وکیل جو ہے وہ عثمان فاروق نے جو ہے وہ بات چیت کی تھی اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آیا ہے اس پر انہوں نے جو ہے وہ آہ ادم آہ یعنی کہ اعتماد کا اظہار کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے اور جو بھی صورتحال بن رہی ہے صورتحال میں تاہم ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر ٹائم فریم دے دیا جاتا جو ان سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ٹائم فریم دے دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا لیکن ڈالت نے اپنا پہلا جو ہے وہ اپریٹیو پارٹ کے پہلے ہی جملہ کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے لیکن الیکشن کے جو شیڈول کا اعلان ہے وہ پندرہ دن میں ہونا چاہیے ہم آپ کو اس حوالے سے مزید جو ہے وہ جو جو انفرمیشن ہمارے پاس آتی رہے گی جو جو ڈیولپیٹس ہوں گی اس حوالے سے ہم آپ کو آئندہ بھی جا کے آگا کرتے رہیں گے اب تک کے لئے صرف اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ